سردی اپنے جوبن پر کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینڈگری ریکورڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری تک جانے کا امکان میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ روہ سال موسمی سرما کا دورانیہ نسبتاً زیادہ ہوگا تفصیل آجانی کے لیے بات کریں گے رمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے جی سامیہ احوال سے آگاہ کیجئے جو بالکل لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں کراکھی کی سردی نے سب کچھ تھٹرا دیا ہے سردی کی شتت میں روزانک کی بنیاد پر اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 14 ڈگری سینڈگری تک جانے کا امکان دکھائی دے رہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایے چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے آسمان پر تحال باطلوں کا بسیرہ بھی دکھائی دے رہے مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہے کہ شہر میں آئندہ دو سے تین روز تک بارش پرسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہے سورج کی کرنے زمین پر نا پڑھنے کے باعث یہی دیکھا جا رہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہے محکمہ موسمیات کی جانب سے تحال یہی بتایا جا رہے کہ اس بار سردیوں کا جو دورانیاں ہیں وہ گزشتہ سال کے نسبت زیادہ ہی ریکارڈ کیا جائے گا تاہم اگر بات کر لی جائے آلودگی کے اتبار سے تو آلودگی میں آج قدر کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے آلودگی کے اتبار سے لاہور دنیا میں چوتھے نمبر پر براجمان ہے اور شہر میں سموکی اوسط شرہ 183 ریکارڈ کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کے درمیان فاصلہ کم ریکارڈ کیا جاتا ہے تو سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے تاہم یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی جا سکتا ہے تو تاہم جو ہے وہ شہری اپنا خیال رکھیں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے جیکٹیں جرسی جو ہیں وہ پہنے کیونکہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ موسمی امراض بھی جو ہیں وہ تیزی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شہر لاہور میں خوش خانسی نسلہ زکام جیسی بیماریاں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تاہم شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں